شبیر علی فارمر منسٹر وال کانگریس لیڈن نے کہا ہے کہ 15 ایکنومک فورم کے چانب سے تلنگنا کالشورم کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دیکھیں محمد علی شبیر کا کیا کہنا ہے اس پارنیمنٹ کے ٹیبل پہ جب وہ ریپورٹ رکھی گئی تو اس میں تمام اسٹیٹوں کے تفصیلات ہوتے ہیں اور یہ ایتھنٹیک ہوتی ہوتی ہے اس ریپورٹ میں تلنگانہ حکومت کے بارے میں 15 فائننس کمیشن نے بہت سیریس ریماز کیا ہے جس میں کالشورم جو کانگریس پارٹی نے جو الزامات لگائے کہ یہ کالشورم پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہ کسانوں کو یا فارمنگ سوسائیٹی کو نہیں ہے بلکہ چیف فینسٹر چیف فینسٹر کے خاندان کو اور کنٹریکٹروں کو بینفیٹ ہے یہ کمیشن پروجیکٹ ہے یہ ویبل نہیں ہوتا وہی بات سٹیٹ فیننس کمیشن نے بہی یہ اسی ہزار کروڑ روٹیا لگا کر جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے اس کو ہر سال آپریشن مینٹیننس ایلیکسٹی چارجز لون ریپیمنٹ انٹرس پیمنٹ یہ تمام دینے کے بعد یہ پروجیکٹ ویبل نہیں ہے یہ بات کانگریس نے پہتے بیاری پانچ سال سے بھائی کیسی آسا سمجھو یار خرزے میں ڈبا دے رہے ہو راستور سٹیٹ کو لیکن یہ بات اب حکومت کو کہا اور یہ بھی سیریس کہا کہ جو امونٹ لون ہے اس کو سپریس ریوینیو بتائے چیف سیکرٹریز پرینسپل سیکرٹری رینک کے آفیسرز ایسے جھوٹ لکھے یہ یہ کمیشن بولا ہے کہ خرص کی امونٹ کو ریوینیو امونٹ پر سامنا سکے اس کے بعد یہ کہنے کہ سٹیٹ فینانس جو بنایا ہے چار سال میں سٹیٹ فینانس آنے تک کیوں نہیں بنا چیسری بات یہ کہیں گونا ہے کہ جو خرچہ کیا گیا ہے اس کی اتحامل دن ہی نہیں آرہی تو یہ دن بن دن یہ خرزوں کے اندر یہ سٹیٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انپلائیمنٹ انپلائیمنٹ بلکل نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہاں بائس چانسلرز ایجوکیشن سسٹم پورا ختم ہو گیا ہے اس کو گورننر صاحب آنے بھی انہیں مبارک بار تک تین سال سے خالی پڑے ہوئے ہیں اس کو فاری بھرتی کریں پرنسپلز نہیں ہے بائس چانسل نہیں ہے پروفیسر نہیں ہے اسیسر نہیں ہے لیبارٹری منٹ نہیں ہے کیسے کالیجے چلے گئے کیسے یلوٹ سیٹیز بنیں گئے یہ ایک داؤر تھا اسمانیہ کا نام